اور کانوٹ سے بڑی خبر ہے جہاں کلیش شیادف کا کانوٹ دورہ آج اور اپنے لئے پچار کریں گے کلیش شیادف لوگوں سے جن سبر کریں گے کلیش شیادف صبح گیارہ بجے کانوٹ جانے کا کارکرم بتایا جا رہا ہے یوپی کی اسی سیٹو پر جیت کے لیے بیجی پی زور لگا رہی ہے اور سپاس سارے دعو آزما رہی ہے اس لڑائی میں ہر پارٹی نے اپنے زیادہ سے زیادہ دگج میدان میں اتارے ہیں یوپی کے 80 سیٹوں میں 15 سیٹوں پر دیش کے دگج ہیں اور یوپی سے لے کر دلی تک دھمک رکھتے ہیں بڑے بڑے چہروں کی جیتھار پر پورے دیش کی نظر ہے اور لیکن ان میں کچھ بڑے چہروں کی سیٹ فیلحال فسی ہوئی دکھ رہی ہے لوگ سبا کی جنگ میں سارے پرتیشی سوچ سمجھ کر اتارے گئے سبکرلوں کو دھیان میں رکھا گیا لیکن یہ جنگ صرف سٹراتیجی سے نہیں جیتی جا سکتی سبکرلوں کو بہت بڑی بھومی کا وجہ میں نبھاتے ہیں اس لئے بڑے دگجوں کی اترنے سے بھی جیت کی راہ اتنی آسان نہیں ہے بات کر ایک کننوز سیٹ کی جہاں سے اکھلیش میدان میں ہیں تو اکھلیش کے سیاسی میدان میں آنے کے بعد کننوز میں چناؤں دلچسپ ہو گیا ہے وہ بارہ سال بعد یہاں سے میدان میں اترے ہیں کننوز میں نامنکن کرانے کے بعد دو بار اکھلیش آ چکے ہیں چھوٹی چھوٹی نکڑ سبھائیں کی جا رہی ہیں لوگوں کو جوڑنے کی تمام کوششیں ہو رہی ہیں لیکن فائٹ بہت ٹائٹ ہے کہ اس بار کسان گریب نوجوان حض سنکر بھائی سم مل کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف کھڑے ہیں یہ جو انڈیے انڈیے چلا رہے تھے پیڈیے پریوار نے ان کے پورے ہو سڑا دیئے ہیں پہلے چرن سے جو مددان ہوا ہے اس سے انڈیا گڑھوندن کا بھوشتی دکھائی دی رہا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی بہت جلدی اتحاس بننے جا رہی ہیں سلطانپور میں بی جے پی نے ایک بار پھر مین کا گاندھی پر بھروسہ جتایا لیکن جاتیگت سمکرڑوں کی چلتے لڑائی ٹف ہو گئی ہے ورلو پرچار کے لیے نہیں آئے مین کا خود نکڑ سبھائیں کر رہی ہیں مزفر نگر میں سنجیب آلیان کی سیٹ بھی پھانسی ہے وپکش نے سٹیٹیجی بدلتے ہوئے مسلم کینڈیڈیٹ نہیں اتارے اس سے مسلم ووٹ بٹا ہوا نہیں دکھ رہا مگر وپکش جات کیانڈیڈیٹ ووٹ بات رہے ہیں اسے بی جے پی کو نقصان ہونے کی آشنگ کا ہے مزفر نگر میں 33 فیصدی مسلم ووٹر ہونے کے باوجود 10 سال سے بی جے پی کے سنجیب آلیان جیت رہے ہیں پچھلے کچھ چیرے دیکھے ہیں تو سب کے چیرے بتا رہے ہیں کہ بارکنٹا پارٹی چناؤ جیت رہی ہے جب شیف چونگ پر کرتا ہوں کہ گھنٹا بجا دیا رامائل ٹی وی سیریل میں رام کی بھومی کا آدھا کرنے والے ارول گوویل کو بی جے پی نے میرٹ سے اتارا سفہ بس پانے دو مدوں پر انہیں اُلجھا دیا لوکل بنام باری کا مدہ اور جاتی سمکرن کا کھیل دراصل دونوں پارٹیوں نے دلیت اور تیاغی جاتی کی کیانڈیڈیٹ اتارے ہیں دلیت اور مسلم ووٹ یہاں بہت زیادہ ہیں اس لئے رامائل کے رام مشکل میں آگئے ہیں اور بھارتی جنتا پارٹی کا اپنا ٹریک ریکارڈ اتنا اچھا ہے اکیری ایسا دل ہے جو راشترواد کی بات کرتا ہے کیسا انسان جو ایماندار ہے کیسا انسان جو سچ بولتا ہے تو یہ ساری چیزیں سارے فیکٹرز ہیں تو اس لئے مجھے کوئی بھی اس میں وہ نہیں ہے ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جیت جو ہے وہ ہمارے ہوگی آزمگڑ میں چناؤ چھٹے فیز میں ہے بی جے پی کے دنے اشلال نیرہوا اس لئے کانڈیڈیٹ ڈک رہے ہیں نیرہوا لوکن نیتاؤں کے ساتھ چناؤ پرچار کر رہے ہیں لیکن جاتی سبکرڑوں کے چلتے سپا نے نیرہوا کے لیے مشکل کھڑی کر دی ہے 2022 میں آزمگڑ میں نیرہوا اک چناؤں میں مسلم ووٹرز کے بکراؤ کی وجہ سے جیتے تھے اس بار ان کے سامنے چناؤتی بڑی ہے کس کے سامنے کیا چناؤتی رہی کس کی راہ مشکل بھری رہی کون بھی جیتا رہا کون جیت کا بھی نیتا رہا یہ سب کو چار جون کو پتا چلے گا فیلال قیاسوں کا سلسلہ جاری ہے سنتے جائیے دیکھتے جائیے بیرے رپورٹ زیمی